یہ کیا ہو اگر دیش کے سب ہی بازار ایک ساتھ کھلے مطلب شیئر بازار، کمورٹی بازار، بانڈ مارکٹ، کرنسی مارکٹ سب ہی ایک ساتھ کھلیں اور ایک ہی ساتھ بند ہو جائیں یہ پرستاہ واسکل ریزرف بینک آرف انڈیا و مارکٹ ریگولیٹر سیبی کے بیت چرچہ کا وشے ہیں دونوں ہی ریگولیٹر اس کا راستہ نکالنے میں جھٹے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر ضرورت ہے تو اسے لاغو کیسے کریں گے اور اگر لاغو ہو بھی گیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اگر اس کا فائدہ ہے تو وہ کیا ہے اور کسے ہیں اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جڑے دو خاص مہمان جو مسئلے پر کافی اچھی سمجھ رکھتے ہیں اور مارکٹ کے جانے پہچانے چہرے بھی ہیں عوینا شکر جو کی ہیڈ ریسرچ ہے پروفٹ مارٹ سیکیورٹی کے اور آجے کیڈیا جو کی ایم ڈی ہے کیڈیا کمورٹریز کے آجے سار عوینا شکر ایک ایک بار میں آپ لوگوں سے پہلے اس کا ریاکشن لیتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا کیا مت ہے آجے سار پہلے آپ پہ آؤں گا عوینا شکر اس کے بعد آپ کا ٹک موگا نمازکا اگر ہم دیکھے ہیں تو کافی اچھا یہ سجیشن ہے اور کافی ٹائم سے چل بھی رہا تھا لیکن تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کیونکہ سب کی characteristic asset class کے different ہے when we talk about equity market تو زیادہ کر کے ہم دیکھتے کہ internal equity stocks کے اوپر ہمارا دھیان لیتا ہے but no doubt پیچھلے دو تین سال سے ہم نے دیکھایا کہ جو foreign stocks ہے اس کے اوپر بھی global stocks کے اوپر بھی trade ہو رہے ہیں وہیں commodity اور currency is most important because commodity کی جب ہم بات کرتے ہیں تو commodity market throughout the time چلتا رہتا کوئی نہ کوئی دیش میں تو زیادہ کر کے جو risk ہم نے دیکھا تھا ایک سیدھا میں live example بتانا چاہوں گا جہاں پہ ہم نے 2020 کے اندر دیکھا تھا جو because of covid ہمارے یہاں پہ commodity exchange کو temporary 5 بجے تک بند کرنے کی انومتی تھی لیکن international وہ time پہ continue trade کر آتا تو اگلے دن جو gap down opening ہوا تو اس سے کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا تو definitely جی جن سے volatility بھٹ رہی ہے اور participation global market میں بڑھتے جا رہا ہے تو یہ ضرورت ہے کہ time match ہونا چاہیے کیونکہ global commodities ہے وہ سبھی جگہ پہ simultaneously trade کر رہی ہے تو gap down gap up جو ہے وہ ایک تھوڑا concern رہتا ہے no doubt آج سے 5 سال پہلے میرا view ایسا رہتا تھا کہ اتنا time نہیں بڑھانا چاہیے but وہ time پہ ہم دیکھتے تھے کہ banking system ہمارے درست نہیں تھے but اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو within a friction of seconds آپ payments کر سکتے ہیں trades لے سکتے ہیں تو IT نے کافی support کیا ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے we should go جب ہم انڈیا کو as a financial hub دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سب requirement ہے کہ market 24 by 7 یا ایک common at least timing دیکھے اور خاص کر کے اگر میں کمورٹی کی بات کرتا ہے کیونکہ یہ global سبھی market کو impact کرتا ہے تو I think جیسے currently ہم market دیکھ رہے ہیں رات کو ساڑھے گیارہ تک چلتے ہیں تو ایک common time بنا کر سکتے ہیں but equity مجھے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ جب ہم domestic equity کی بات کرتے تو I think six hours کا جو time slot ہے that is more than enough اب اس کو کیسے match کرنا چاہیے یہ تھوڑا سا ایک question بٹھا پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا جو infrastructure کی کمی ہوا کرتی تھی جس کی ویش سے ہم ڈرتے تھے یہ چیز کو اب ہمارے پاس ایک robust infrastructure ہے چاہے banking کی بات کرے چاہے technology کی بات کرے تو بالکل یہ کر لینا چاہیے سوچ تو اچھی ہے لیکن implementation global factors کو اور کفی ساری چیزوں کو دیکھ کے کرنا ہے چیئے آپ کے حساب سے challenges کیا کیا ہیں یہاں پہ اگر SEBI اور RBI دونوں اس میں آگے بڑھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک idea تو definitely اچھا ہے کہ ایک time پہ سارے markets کھلے اور ایک تھی time پہ بند ہو اور یہ possible بھی ہے کیونکہ ابھی ہمارا country کا جو banking infrastructure ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ جو system ہے یہ obviously تھوڑا سا market کو اور facilitate کرے گا میرے خیال سے global markets میں definitely جو بھی developments ہوتے ہیں پلس جس پرکار کے macro factors جو interlinkages ہیں اس کا بھی فائدہ ملے گا لیکن سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ broker community یہ چاہے گا کہ یہ کرنے سے business میں کیا improvement آئے گی کتنا volume بڑے گا میرے خیال سے وہ بھی point important رہے گا کیونکہ at the end of the day جو بھی system ہے وہ investors کو as well as broker community کو بھی beneficial ہونا چاہیے تو میرے خیال سے definitely let us wait and watch luck تو رہے گی اس میں سہیمیت settlement ہوگی RBI کی اور سہیمی کی اس پہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا کی اس سے volume میں کتنا expansion ہوگا کیونکہ ultimately exchanges کا time اگر uniform ہوتا ہے تو اس سے کیا volume بڑے گا نہیں بڑے گا یہ بھی دیکھنا جب سر as an investor میں اس news کو میرے لیے بڑے گا جو مجھے لگتا ہے جب بھی آپ کو trade کرنا ہے یا کوئی بھی market میں participate کرنا آپ آرام سے کر سکتے ہیں secondly volume should not be a single parameter because اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کی client کی accessibility کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کی domestic market کی اگر آخر تو office timing ایسا کے پیچھے follow up کرتے ہیں تو i think job opportunity بھی create ہوگی اور ساتھ میں جو investor کا experience ہے وہ اور improve ہوتا ہوا دکھے گا